اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہیں سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے تو جی جنابی یہاں ناشتہ بن رہا ہے صبح کا آج ہمیں بنا رہی ہیں مولیوں کے پراتے جو ہے اس میں جو چیزیں ڈالی ہیں آپ سب کو پتہ ہی ہے یہاں پہ نمک میرچ کالی میرچ اور سوکھا دھنیا اور اس کے علاوہ بھارا دھنیا یہ سب کچھ ڈال کے مولیوں کا پانی نے چھوڑ کے تو اس کو یہاں پہ مکس کر کے اور دوسری طرف امی نے چھوٹے چھوٹے پیڑے لے کے اس کے اندر ہلکا سا دیزی ہی لگاتی ہے تاکہ روٹی جو بہت سمود بن جائے اور جو مولی ہے وہ بھی اس کے ساتھ جے پک جائے تو جنابی یہاں پہ مولیوں کی جو فیلنگ ہے وہ یہاں پہ کر رہی تھی اور آپ کا پتہ ہے کہ جو کھانے مائے بناتی ہیں ان کا جو تیسٹ ہوتا ہے وہ تو بہت زبدست ہوتا ہے تو اگر مولی کے پراتے ہو جائیں آلو کے پراتے ہو جائیں تو وہ بات ہی کچھ اور ہو جاتی ہے تو جنابی یہاں پہ ہے صبح کا ناشتہ اور صبح کے ناشتے میں جو ہے وہ امی نے بنائے ہیں مولی کے پراتے تو مولی کے پراتے بنانے کے بعد اس کے جو مولی ہیں اس کو فیلنگ کرنے کے بعد اس کے اوپر بھی ہلکا سا دیسی کیلی ڈالا ہے تاکہ جو دیسی کیلی میں بنے والا تیسٹ آتا ہے وہ تو میں کہتے ہیں کمال ہی ہو جاتا ہے حاست کر یہ جو پراتے ہوتے ہیں جاہے وہ سادہ پراتہ ہے آلو والا پراتہ ہے مولی کا پراتہ ہے تو ان کے ساتھ دیسی کیلی اگر اٹیج ہو جائے تو میں کہتی ہوں کیا ہی بات ہو جاتی ہے دیسی کیلی کے ساتھ اچھا جی یہاں پہ امی نے جو ہے فیلنگ کر لی ہے اور فیلنگ کرنے کے بعد یہاں پہ امی ہاتھوں سے اس کو جو ہے مطلب بھیل رہی ہے تاکہ یہ ذرا اچھی طرح سے فیلنگ جو ہے اس کی روٹی کے ساتھ چپک جائے اور اس کے بعد اگر ہم اس کو بیلنے سے بیلتے بھی ہیں تو جو پانی ہے اس کا ایکسٹرا وہ تو نکلے گا ہی نکلے گا لیکن مولیاں جو ہیں وہ بیچ میں رہیں گی تو جناب یہ بڑا ایک ٹرک ہوتا ہے کہ آپ کی جو مولیاں ہیں وہ بھی نہ نکلیں اور جو پراتہ ہے مولی والا وہ بھی نہ پھٹے تو یہاں پہ جناب ہاتھ سے بیلنے کے اس سے یہ ہوئے تھے آپ کے سامنے کے بیلنے کے بعد جو ہے اس کو امی نے اچھی طرح سے ذرا ہاتھ سے کر دی تاکہ جو مولی ہے وہ بھی نہ باہر نکلے اور اندر فیلنگ بھی بھر کے رہی تو یہاں پہ جناب امی نے دوے پہ گھی لگا دیا ہے اور اس کے بعد اب امی پر ڈالے لگی ہے پراتہ اور آپ کو بتا ہے یہ سردیوں کی سب سے خاص ٹیش ہے کہ مولی کے پراتے ہو جائیں آلو کے پراتے ہو جائیں تو یہ تو میں کہتی ہوں گرمیاں سردیاں کھائے جاتے ہیں لیکن سردیاں میں زیادہ مزا آتا ہے تو جناب یہاں مولی کے پراتہ جو ہے وہ آل موسٹ ریڈی ہو رہے لگا تھا اور امی نے اس کو اچھے سے ذرا ایک سائٹ سے پکانے کے بعد دوسری سائٹ سے پکانے کے لئے رکھ دیا تھا تو اس کے بعد جو ہے آپ کو اس کے فائنل لک دکھاتی جناب یہ اس کی فائنل لک جو ہے وہ آل موسٹ ریڈی ہو چکی ہے اور یہاں پہ پراتہ جو ہے مولی والا وہ پک چکا تھا تو جناب ناشتہ جو ہے وہ ریڈی ہو چکا تھا اور یہ ناشتہ جو ہے وہ ابو کے لئے تھا تو ابو جو ہے وہ آپ کو بتایا جب ہمارے جو پیرنٹس ہم کو یہ چیزیں جو دیسی جو ہے بہت پسند ہوتی ہیں تو جناب مولی والا پراتہ ریڈی ہو چکا تھا ابو کا ناشتہ ریڈی ہے اور ہم لوگ جو ہے وہ ناشتہ کر چکے تھے اس کے بعد آم روٹین کے جو کام ہے ڈیلی بیسنس کے وہ کر رہے تھے وہ ویڈیو میں ریکارڈ نہیں کی تھی اور اس کے بعد یہاں پہ ہنڈی کے اندر آلو میں تھی کس سالن اور ساتھ میں جناب جھٹ پٹسی بریانی تیار ہو رہی تھی اور دوسری طرف جناب موسا اور عرش جو ہے یہاں پہ زمین پہ شرارتیں کر رہے تھے کیونکہ آج کام بلی نہیں آئی تھی وہ تھوڑا آٹ او سٹی کہی ہوئی تھی آپ کو پتہ ہے کام بلیوں کے بہانے اور چھٹیاں یہ سب بھی سات سے جلدی رہتے تھے یہاں عرش و موسا شرارتیں کر رہے تھے اور یہاں پہ بستر بچھا کے تو ایک قسم کا لیٹنے کی ایکٹنگ کر رہے تھے کہ ہم ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور ہم ریڈی ہوئے ہیں آپ کو پتہ ہے بچوں کے ساتھ درسیوں میں شرارتیں جلدی رہتی ہیں اور یہ ہوئی سارا دن نکل داتا ہے تو جناب آلو میں تھی وہ آلموسٹ ریڈی ہونے والی تھی کہ آلو جو ہے وہ تھوڑا سا کسرتی تھی یہاں عمی نے ہانڈی کے اندر آج آلو میں تھی بنائی تھی اور آپ کو پتہ ہے ہانڈی میں بنیوی چیز جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ کسی اور چیز پہ تو آئی نہیں سکتا سلور کا برطن ہو یا دوسرا برطن ہو اس میں وہ چیز نہیں آئی جو مٹی کے برطن میں آئی گی تو دوسری طرف جناب بریانی بھی ہماری ریڈی ہو چکی تھی بہت مزیگی بنی دی ہے امی نے بنائی تھی اور امی کے ہاتھ کٹی ہے سب کو پتا ہے بہت اچھا ہوتا ہے تو یہاں پہ دوسری طرف میں بنا رہی تھی چارٹ فروٹس پڑھے رہے تھے تو میں نے سوچ ایک منہ فروٹس کے ساتھ ٹین ڈال کے تو ان کی بزیدار سے چارٹ بنا لی جائے تو یہاں میں نے سارے فروٹس کٹ کر لی تھے اس کے بعد میں نے چھینی جو ہے وہ ہس میں ضرورت ڈال دی تھی اور ساتھ ہی میں اوپر ڈال دوں گی چارٹ پسالہ اور امی کو یہ چارٹ جو ہے وہ بہت پسند ہے کھلی کھلی سے چارٹ ہو تو امی وہ بہت شوق سے کھاتی ہے تو دوسری طرف جو ہے میں یہاں پہ جو کنوں ہیں ان کا رسنے جوڑ رہی ہوں کیونکہ امیلی کے رسنے جوڑنے سے جو ہے نا ڈالنے سے امیلی کا رس جو چارٹ وہ کالی کالی سے ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ کنوں کا رس ڈالیں گے نا اس سے آپ کی چارٹ کبھی بھی کالی نہیں ہوگی تو یہاں چارٹ مسالہ ڈالنے کے بعد یہاں میں نے اس کو جی طرح سے مکس کر دیا تھا اور جب میری تو ابھی اسے موں میں پانی آ رہا ہے لیکن میں کھا چکی ہوں لیکن مجھے پھر سے وائس آور کرتے ہوئے بانی آ رہا ہے میرے موں میں تو جناب یہاں چارٹ جو ہے وہ مکس کر دیتی میں نے اور اگر آپ چاہیں تو اس میں ایک ادا نیبو بھی کھٹاس کے طور پر ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو کنوں کے کھٹے سے افاقہ نہیں ہوتا تھا تو جناب یہاں پہ چارٹ جو ہے وہ ڈیٹی ہو چکی تھی اور یہ ایک چیز آپ بھی ٹریکٹ کے دیکھیں اور آپ بھی نوٹ کریں گے کہ اگر آپ ایملی کا پانی ڈالیں گے تو اس سے چارٹ جو کہیں وہ براؤنش ٹون میں آ جائے گی اور اگر آپ کینو کر آ لیں گے تو اس کا کھلا کھلا سکل رہا ہے جناب دوسری طرف یہ بچے جو ہے شرارتے کر رہے ہیں ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور اپنا کھانا کھا رہے ہیں اور یہ کورنر جو ہے ان کے ریزیٹ کر دیا تھا کہ جناب آرام سے بیٹھ کے کھانا کھا سکے اور موسا جو ہے وہ کھینچ کے جائیں ابھی نہ کریں کی چیزوں کو اور یہاں بیٹھے ہیں یہ لوگ کھانا کھا رہے ہیں اوپر ایز یوزیلی بلب ہے اور یہ ڈائل کے اوپر دورہ سر ٹیکس جو لگاو ہے اس کے بعد جناب ہم لوگ دیکھ رہے تھے ٹی وی اور موسا جو ہے اس نے دیکھا جناب میرے دونوں بہن بھائی اوپر جڑ گئے ہیں تو موسا بھی شرارتیں کرنے کے لئے ان کے ساتھ اوپر موجود تھا اور آپ کو پتہ ہے بس جہاں ایک شروع وہاں دونوں بھی شروع ہو جاتے ہیں دو کے پہلے تین تین کے پہلے ایک دو تین تو جناب یہاں بچے ریڈی ہوکے کھیل کھل رہے تھے اور اس کے بعد جناب آپ کو پتہ ہے ویکنڈ ہے ویکنڈ میں ایسے ہی چلتا ہے اور بچوں اٹینشن فری ہو جاتے ہیں کہ سکول کا کام چاہے وہ ختم ہو چکا ہے اور ہم لوگ آرام سے جیسے مرسی کر سکتے ہیں تو دوسری طرح جناب امیلی کیا ہی تھی یہ بڑی خوبصورت سی فلورر پرنٹ چادر آج کل جو ہے اس موسم میں مطلب اس سیزن میں آپ کہلیں کہ کپڑوں میں بھی فلورر پرنٹ آ رہے ہیں اور چارٹر میں بھی آ رہے ہیں تو وہ امید کرتی ہوں میرے چھوٹا سک لوگ آپ کو پسند آیا ہوگا آپ لائک شیئر اور سبسکرائب کریں ویڈیو کو انٹر دیکھیں اور مجھے ساتھ سے سجیشن دیا کریں کہ آپ میری ویڈیو میں کیا دیکھ رہے ہیں کیا دیکھنا چاہتے ہیں اور کیا مزید آپ کو پسند آئے گا تو نیکس وقت کے لیے اللہ حافظ